اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے روبیلہ آئی جی ایم ٹیسٹ سب سے پہلے بات کریں گے روبیلہ آئی جی ایم کیسے کہتے ہیں روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز کا ٹیسٹ اگر کسی مریض کے خون میں پوزٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو ریسنٹ انفیکشن ہوا ہے یعنی کہ فریش انفیکشن ہوا ہے روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز کا ٹیسٹ وہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جو مریض میں کیا جاتا ہے اس مقصد کیلئے تاکہ تشخیص کی جا سکے کہ مریض کو روبیلہ ہے یا نہیں ہے کسی بھی مریض کو اگر روبیلہ کا انفیکشن ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے تو بیماری کے چھے سے لے کر آٹھ ہفتوں تک مریض کے خون میں روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز پوزٹیو آ سکتی ہیں اسی فیصد ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جو روبیلہ کا ویکسین لیتے ہیں اور تین ہفتے بعد ان کے خون میں روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز پوزٹیو آ جاتی ہیں بعض اوقات ایسے مریضوں کو بھی رپورٹ کیا گیا ہے جن میں روبیلہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور انفیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز کا ٹیسٹ پوزٹیو آ سکتا ہے جسے فالس پوزٹیو کہتے ہیں تو اگر کسی مریض کو انفیکشیس مونو نیوکلیوسز ہے یا پاروو بی انیس وائرس کا انفیکشن ہے ہرپیز وائرس کا انفیکشن ہو سی ایم وی انی سائٹو میگیلو وائرس کا انفیکشن ہو یا اگر میزل کا انفیکشن ہوا ہو تو ایسے مریضوں میں روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز فالس پوزٹیو آ سکتی ہیں جانتے ہیں کہ خون کا نمونہ کیسے لیں گے روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز ٹیسٹ کے لیے تو تین سے پانچ ہمل خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا جل والی ٹیوب میں خون کو سنٹی فیوج کریں سیرم کو نکالیں ریپیڈ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوانس مشینری پر بھی جیسے الائزہ یا آرکیٹیکٹ وغیرہ پر بھی ہم جان سکتے ہیں روبیلہ آئی جی ایم انٹی باڈیز کے متعلق نارمل رینج کے متعلق جانتے ہیں کہ روبیلہ آئی جی ایم کا نارمل رینج کتنا ہوتا ہے تو اگر ریپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پوزیٹیو یا نیگیٹیو کو دیا جاتا ہے ریزلٹ میں اور اگر آپ ایڈوانس مشینری پر ٹیسٹ کو کر رہے ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہوتا ہے تو وہ 0.8 انٹرنیشنل یونٹ پر ایمل سے نیچے ہونا چاہیے ریزلٹ اگر 0.8 سے لے کر ایک انٹرنیشنل یونٹ پر ایمل تک ہوگا تو یہ بورڈر لائن تصور ہوتا ہے اور اگر کہیں ریزلٹ ایک انٹرنیشنل یونٹ پر ایمل سے زیادہ ہوگا تو اس کو پوزیٹیو تصور کیا جاتا ہے مطلب کہ مریض کو روبیلہ کا انفیکشن ہوا ہے علاج کے مطلق جانتے ہیں کہ روبیلہ آئی جی ایم انٹی باوڈیز پوزیٹیو آئیں تو علاج کیا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو کسی جنرل فیزیشن سے ضرور رابطہ کریں اپنے علاج کے مطلق البتہ روبیلہ کے لیے کوئی مخصوص علاج موجود نہیں ہے ابھی تک کس کا علاج کیا جا سکے البتہ اس کے جو علامات ہوتے ہیں وہ بہت ہی مائلڈ ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں مریض کو اگر بخار ہے تو اس میں اسیٹا آمائنو فن کی میڈیسن تجویز کی جاتی ہے اور مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بستر پر رہے آرام کرے کچھ وقت بعد اس کے علامات خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ شکریہ MLT حبوت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل MLT حبوت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ